دلیل دلیل اس طرح اور یہ روایت حسن لے غیر ہی ہے علامہ البانی کی تحقیق مطابق حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی دلیل حاضر آئے تو اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھی گئی کونسی اے لوگو اللہ نے جو تمہیں حلال روزی دی ہے طیب روزی دی ہے وہ کھاؤ اتنے میں ایک صحابی ہیں حضرت ساد ابن عبی وقع سے وہ کھڑے گئے فقام ہم سٹینڈ اپ کھڑے ہو گیا اور اللہ کے رسول اللہ کے ریقیس دے ایک بات بولنی ہے تب بولو کہا کہ اُدھو اللہ آئیہ جہا لینے مستجابت دعوی آپ میرے لئے دعا فرماتے کہ میں مستجابت دعویات ہو جاؤں مستجابت دعویات کا مطلب سمجھتے ہیں میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے پر بھی شاکر کے ایک شیر یاد ہے بہت پیار ہے چراغ طاقت امنہ میں رکھ کے بھول گئی چراغ طاقت امنہ میں رکھ کے بھول گئی دعا وہ ماغ رہی تھی جو مستجابت نہ ہو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا ایسی کر دیجئے کہ میں مستجابت دعویات ہو جاؤں میں جو دعا کروں مستجاب ہو جائے بارگاہ الائی کوئی دعا بارگاہ الائی سے ریجیکٹڈ نہ ہو قبول کر لی جائے اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کیا کسی سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ میرے لئے یہ دعا کر دیجئے اللہ سے میرے لئے یہ دعا کر دیجئے لیکن اس آدمی کا زندہ رہنا ضروری ہے اس آدمی کا بھئی بات کو واضح کر دینا ضروری ہے نا نہیں تو آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لے یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ روایت ہے سعید ابن عبی مقص نبی سے کہہ رہے ہیں اور نبی آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول ادو اللہ اللہ سے آپ دعا کر دیجئے اور دوسری بات یہ معلوم ہے کہ نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی کو مستجاب الدعوات بنا دے حضرت سعید ابن عباس آپ اللہ سے دعا کیجئے یعنی صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مستجاب الدعوات نہیں بنا سکتا اللہ ہی بنا سکتا ہے تو دو مسئلے معلوم ہوئے ہیں کسی مسلمان سے کسی مومن سے کہا جا سکتا ہے میرے لئے دعا کر دیجئے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں درہ پریشان حال ہوں میرے لئے یہ پرابلم سے میرے یہ تکلیفیں ہیں تو میرے لئے آپ اللہ سے دعا کر دیجئے ایسا کہہ سکتے ہیں آپ کسی اچھا آدمی اسے دعا کر دیجئے آپ میرے لئے لیکن یہ عقیدہ ہو کہ مصیبت ہاں ہی دور کرتا ہے یہ عقیدہ ہونا چاہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ نے کبولو کہا کہ آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں میرے لئے کہ میں مصیبت دعوت ہو جاؤ جو دعا کروں قبول ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ نہیں کر سکتا ایک نسخہ بتا رہا ہوں تم نسخہ خود استعمال کر لو مصیبت دعوت ہو جاؤ گے کہا کہ اللہ کے رسول ایسی بات ہے چلدی سے بتائیے وہ نسخہ کون سا ہے اللہ کے رسول نے کہا نسخہ ایک ہی ہے ایک ہی بات ہے بس اپنی روزی کو پاک کر لے تک ان مستجابت دعوت تو تم مستجابت دعوت ہو جائے گا ایک ہی کام کرنا ہے اگر ہر دعا اللہ سے قبول کروانی ہے اور آپ یہ چاہتے کہ میری کوئی دعا پارگاہ الہی سے ریجکٹ نہ ہو تو آپ کو ایک کام کرنا ہے مستجابت دعوت بننے کے لئے اطب مطعمت اپنی روزی کو پاک کر لو مستجابت دعوت ہو جائے گا تک ان مستجابت دعوت اس کے بعد آپ نے ایک عجیب بات فرمائی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے بے شک وہ بندہ لَيَقْذِفُ اللُقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ اپنے پیٹ میں ایک حرام لقمہ ڈالتا ہے تو مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ أَرْبَعِينَ يَوْمَنَ تو چالیس دن کا عمل قبول ہی نہیں ہوتا چلیے جنب اب مججد میں جائیے چالیس دن تک نماز پڑھئے پانچوں وقت کی اور آپ کے پیٹ میں حرام رسک موجود ہے چالیس دن آپ کی نماز نہیں ہوئی اس کے بعد ایک لقمہ کھا لیجئے پھر پڑھتے رہیے ایک بھی نماز قبول نہیں اب روزے کا مہینہ آ رہا ہے اب بغیر حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر افطار ہے سہری ہے اور ساری چیزیں ہیں اگر آپ کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے تو یہ مہینے کا روضہ بھی گئے آپ کا صرف بھوکا رہنا ہوا آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِي قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْدِفُ اللُقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جُو فِي اپنے پیٹ میں لقمہ حرام بیالتا ہے تو مَا يُتَقَبَّلُوا مِنُوا عَمَلُوا عَرْبَعِنِي تو چالیس دن کا عمل قبول نہیں ہوتا اور آگے آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُمِّنَا سُخْتِ عَوِرْرِبَةَ فَنَّارُوا عَوْلَا بِي وہ بندہ جس کا گوشت ہی پلا بڑھا ہو حرام سے اور سود سے تو آگ ہی اس کے لائق ہے آگ ہی ان میں وہ جائے گا جہانم میں جائے گا ہو اور یہ جو صحابی تھے سعید ابن عبی وقاس انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو گانٹھ باندھ لیا جی تاکہ اللہ کے رسول آپ نے جو نسخہ بتایا ہے نا کہ رضا کو پاک کر لو مستجاب دعوات ہو جاؤ گے آج سے پوری تحقیق کے ساتھ جو لقمہ میرے حلق کے نیچے اترے گا وہ حلال ہی کہو گا اور مستجاب دعوات ہے جو دعا ماتتے تھے قبول ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں مشہور ہے تو معمولی طالب علمی جانتا ہے عربی کا حدیث کا معمولی طالب علمی جانتا ہے کہ حضرت سعید ابن عبی وقاس مستجاب دعوات تھے لہذا دعا اگر قبول کروانی ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ رسک حلال استعمال کریں پوری بحث سے کیا سمجھ میں آیا آپ جتنی بھی نیکیاں ہیں نماز ہو روزہ ہو صدق و خیرات ہو وہ عبادات ہو ساری کی ساری گھوم پھر کر کے اسی پوائنٹ پر آ کر رک جاتی ہیں رزق حلال کے اوپر اگر رزق آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ کوئی عبادت اللہ کی لگاہ میں مطور نہیں ہے قبول نہیں ہے ان اللہ طیب اللہ اقبالو اللہ طیبا ہماری توجہ زیادہ نماز کے اوپر ہماری توجہ زکاة کے اوپر ہماری توجہ روزوں کے اوپر ہماری توجہ حج کے اوپر تو آج ایک فیشن بن گیا ہے ایک پور کی طرح ہو گیا ہے پھر جب چارے سیڈ جی چلے جا رہے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے پیٹ میں جو لکمہ جا رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے کہ اگر ایک لکمہ پیٹ میں حرام کا چلا جائے تو چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی اس پر آپ نے کبھی غور کیا ہے و سوی بھی عبادت قابration لیکن و سوی بھی حیر يامی جا رہا ہے ایک انمرہ ش古 تش port سوی 있ikat ایک انth colaborہ بشاہ بارت حیرت اگر آپ نے کبھی غور کیا ہے اگر آپ کی قوم点� فاط میں انہیں اگر آپ کی گئی